اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں سب حیریت سے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ میٹھے چاولوں کی رسپی شیئر کروں گے جسے زردہ بھی کہا جاتا ہے تو چلیے اس کو بنانا شروع کرتے ہیں زردہ بنانے کے لیے یہاں پہ میں نے آدھا کلو سیلا چاولی ہے ان کو اچھے سے دھو کر دو گھنٹے کے لیے بھگو دی ہے اور یہاں پہ میں نے دیجکے میں آٹھ کلاس پانی کے شامل کیے اور اس کو ڈھک دیں گے جب تک پانی کو بوائل نہیں آ جاتا پانی کو آ چکا ہے جی بوائل اور اب میں اس کے اندر ایک چمیچ گھی کی شامل کروں گی جس سے چاول ہمارے آپس میں جھوڑیں گے نہیں گھی شامل کرنے کے بعد اب میں اس کے اندر ڈیٹھ چمیچ زردہ کا کلر شامل کروں گی اور اس کو بھی مکس کر لیں گے یہاں پہ جو چاول میں نے بھگو کی رکھے ہوئے تھے ان میں سے پانی میں نے نکال دیا ہے اور اب ہم ان چاولوں کو کر لیں گے بوائل ہم نے چاولوں کو تین کنی آنے تک پکانا ہے چاول ہو چکی ہے جی ہمارے بوائل اور اب میں اس کے اندر سے پانی نکال دوں گی یہ دیکھیں چاولوں کا میں نے سارا پانی نکال دیا ہے اب شیرہ بنانے سے پہلے ایک پتیلی میں میں ایک کپ پانی شامل کروں گی اور اس کو بوائل آنے دیں گے پانی ہو چکا ہے بوائل اور اب میں اس کے اندر کچھ بادام شامل کر دوں گی اور ساتھ میں نارگل بھی اسی گرم پانی میں رکھ دیں گے تاکہ ایک تو بادام کا چھلکہ آسانی سے اتر جائے گا اور نارگل بھی ہمارا سوفٹ ہو جائے گا پانچ میٹ ہو چکی ہے گرم پانی میں نارگل اور بادام کو رکھے ہوئے اور یہ دیکھیں کتنے آسانی سے اس کا چھلکہ سوفٹ ہو کر اتر رہے اسی طریقے سے ہم تمام باداموں کے چھلکے اتار لیں گے تو چلیہ اب شیرہ بنانا شروع کرتی ہیں تو یہاں پہ میں نے ہاف کپ کھی لیا اور اس کے اندر آدھا کلو چینی شامل کریں گے آدھا کلو ہمارے چاول تھے اور آدھا کلو یہ چینی شامل کریں گے چینی شامل کرنے کے بعد اس کے اندر ایک کپ پانی شامل کریں گے اور تین سبز علاچیاں شامل کر رہی ہوں میں چینی ہو چکی ہے چی ملٹ اور شیرہ ہمارے تیار ہو چکے اب میں اس کے اندر چاول شامل کریں گے اور اس کو کر لیں گے اچھے سے مکس چاولوں کو کہ لیا میں نے اچھے سے مکس اور اب میں اس کے اوپر تمام ڈرائی فورٹس ڈال دوں گی تو ڈرائی فورٹس میں میں نے پچھتا بہدام اور ناریل لیا ہے یہ ہم اس کے پر شامل کریں گے اور ان کو بھی چاولوں میں اچھے سے مکس کر لیں گے ڈرائی فورٹس کو مکس کرنے کے بعد چاولوں کو شیرہ میں دو سے تین میٹ کے لیے پکنے دیں گے دو سے تین میٹ ہو چکے ہیں اور اب ہم اس کو دم لگا دیں گے تو میں یہاں پہ اس کو بیس میٹ کا دم لگاؤں گی بیس میٹ ہو چکے ہیں جی کمپلیٹ اور اب ہم چاولوں کو چیک کریں گے بہت ہی اچھے سے زردہ ہمارا ہو چکا ہے بن کے تیار اور اب میں آپ کو اس کو چیک کر کے دکھاتی ہوں یہ دیکھئے جی کتنے اچھے سے ہمارا چاول گل چکے ہیں اب میں ڈی شوٹ کر کے اس کی فائنل لک آپ کو دکھاتی ہوں پلیز میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں لائک کریں اور دوستوں سے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں ملتے ایک نئی رسپے کے ساتھ تب تک اپنا بہت سار خیار رکھئے گا مجھے دیجے اچھے زیادہ اللہ فیز